شادیوں کا سیزن ہو اور گاجر کا حلوہ نہ ہو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا لیکن جو حلوہ آپ شادیوں میں کھا کر آتے ہو کیا ویسا کا ویسا حلوہ گھر میں بنا پاتے ہو جی ہاں یہ حلوہ میں نے کل دس منٹ میں بنایا ہے دیکھئے بلکل سیم جو حلوائی لوگ بناتے ہیں اس طریقے سے میں نے اسے بنایا ہے آپ گھر میں ضرور ٹرائے کرئے اسے بنا کر آپ ایک مہینے سے بھی زیادہ فریز میں رکھ سکتے ہو یہ خراب نہیں ہوگا یہ بہت ہی بن کے ٹیسٹی بنتا ہے اور بلکل مٹھائے کی دکان یا حلوائیوں جیسا یہ حلوہ بن کے تیار ہوا ہے اس حلوے کو بنانے کے لئے میں نے آدھا کلو گاجر کا استعمال کیا ہے اور یہ چوپر کا استعمال کیا ہے گاجر کو دھو کر اچھے سے چھیل لیا ہے اور پھر سبزی کی طرح بلکل جیسے آپ سبزی کاٹتے ہو ویسے دیکھئے میں نے ایک دم موٹا موٹا اس کو کاٹ لیا ہے چوپر کے اندر بہت ہی ٹائم سیونگ طریقہ ہے چوپر کے اندر گاجر آپ کاٹ لیجے اس طریقے سے نہ آپ کو ککر میں اوبالنا ہے نہ آپ کو قدو کس میں گھسنا ہے آپ کو صرف چوپر میں چکو سے اسے کاٹ لینا ہے اور چوپر میں بھی کل دو سیکنڈز میں یہ بلکل آسانی سے چوپر اس طرح سے پلس کریں گے اور ہم اسے چوپ کر لیں گے یہ دیکھئے کل دو سیکنڈز میں یہ اچھے سے ساری گاجر کو چوپ کر دیتا ہے اس طریقے سے ہماری جو گاجر ہے وہ بہت اچھے سے فائنلی چوپ ہو چکی ہے ہم جب تک اسے چوپ کریں گے فائنلی جب تک یہ چوپ نہ ہو جائے اس طرح کی کنسسٹنسی ہم کو بلکل چاہیے ہلوائی لوگ بھی اسی طریقے سے گاجر کو چوپ کرتے ہیں وہ قدو کس نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی ٹائم کنزیومنگ پروسیچر ہوتا ہے اور ککر میں اوبالا بھی نہیں جاتا ہے اس میں میں نے دودھ کا بلکل بھی استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ دودھ کو ڈالنے سے گاجر کے ہلوے کو آپ بہت دن تک سٹور کر کے نہیں رکھ سکتے یہ دیکھئے یہ گاجر جو چوپ ہوئی تھی میں نے گرم گرم پین پہ اسے ڈال دیا ہے ساری گاجر جو آدھا کلو گاجر چوپ کری تھی وہ میں نے پین میں ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا چلائیں گے بس اتنا کہ گاجر گرم ہو جائے ایک دم تیز آنچ پہ یہ ہلوہ میں بنا رہی ہوں آپ دھیان سے دیکھئے بھٹی پہ جب وہ لوگ بناتے ہیں کتنا کوئکلی بناتے ہیں آدھا کلو گاجر کے اندر میں آپ کو حساب بتا دیتی ہوں آدھا کلو چینی لگے گی ایک کلو گاجر لے رہے ہو تو لگ بک ایک کپ کے آسپاس چینی لگے گی اور آدھا کلو گاجر لے رہے ہو تو آدھے کپ کے آسپاس چینی لگے گی اس طرح سے چینی کو ہم اچھے سے ہائی فلیم پر پگلا لیں گے جیسے ہی چینی اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں اور چینی میلٹ ہونے لگتی ہے تو گاجر جو ہوتی ہے وہ اپنا پانی ریلیس کرنے لگ جاتی ہے دیکھئے کتنا سارا پانی اس میں آ چکا ہے لیکن اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اسے ڈھک کر تھوڑا سا اسی پانی میں جو گاجر اور چینی کا پانی آئے اس میں پکا لیں گے جسے کہ جتنا پانی گاجر کو ریلیس کرنا وہ ریلیس ہو جائے اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم بہت ساری کیسر ڈال دیں گے کیسر ڈالنے سے جو نیچرل جو آپ کلر دیکھتے ہو ہلوائیوں والا وہ کلر اس کا آسانی سے آ جائے گا شروعات میں ہی کیسر ڈال دیں جسے کہ پانی کے اندر کیسر کا رنگ اچھے سے گھول جائے اور جیسے جیسے ہلوہ اینگ تک بنے گا وہ اچھے رنگ کا ہو جائے گا اسے ہم نے اچھے سے ڈھک دیا ہے یہ دیکھئے اب ہم نے ڈھککن کو نکال دیا ہے کیونکہ جو پانی گاجر نے ریلیس کیا ہے ہم کو اس پانی کو اب سکھانا ہے کچھ پانچ سے چھے منٹ کے بعد ہم نے ڈھککن کھول دیا اس سارے پانی کو جیسے ہی ہم ڈھککن ہٹائیں گے وہ سارا کا سارا جو پانی ہے وہ اس کا سوک جائے گا یہ دیکھئے پانی اچھے سے سوک چکا ہے اب میں ماوا ڈالوں گی اس کے اندر اب گھر میں میرے پاس ریڈی میٹ ماوا نہیں ہے اگر آپ کو مل سکتا ہے تو آپ آسانی سے اسے ڈال سکتے ہیں تو میں نے لیا ہے آدھا کپ کے آس پاس ملک پاوڈر اس میں دو بڑے چمچ دیشی گی کے میں نے ڈالے ہیں ساتھ میں دو بڑے چمچ میں نے اس کے اندر نورمل دودھ کا ڈال کے ایک پیسٹ بنا لیا یہ ہے ماوا ویسے تو اس میں دردرہ ماوا ڈالتا ہے جو بزار میں آسانی سے مل جاتا ہے آج کل تو سپر مارکٹس میں بھی آپ کو فروزن ماوا ملنے لگا ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے گھر میں بنا لیا ہے اس کو میں گاجر میں ڈال دوں گی اگر آپ کو دردرہ دانے دار ماوا مل جاتا ہے تو آپ اسی کا استعمال کریے اس کے اندر ڈال دیجئے ماوا کو ہم نے چینی ڈالی تھی پکا لیا گاجر کو پانچ سے چھے منٹ اور اس کے بعد اس میں یہ ماوا ڈال دیا ہے دودھ ہم نے اس میں نہیں ڈالنا ہے سیدھا ماوا کو ہی اس کے اندر ڈالنا ہے ماوا ڈالنے کے بعد ہم اسے اور دو سے تین منٹ پکا لیں گے اور جتنا بھی اس کا جو پانی بچا کچھا ہے وہ بھی اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا یہ دیکھیں اس ٹائم پر ہلوہ آلموسٹ بن کے تیار ہو چکا ہے اس کے اندر اب میں ڈالوں گی ڈرائے فروٹس اور وہی ڈرائے فروٹس ڈالوں گی جو گاجر کے ہلوے میں سوٹیبل ہوتے ہیں یا جو ہلوہی لوگ ڈالتے ہیں کاجو کشمش اور یہ میں نے ڈالی پستا اس کو ملا لیں گے میں نے تھوڑے زیادہ ڈرائے فروٹس ڈالے ہیں لیکن آپ چاہیں تو بینہ ڈرائے فروٹس کے بنا سکتے ہیں ڈرائے فروٹس کم ڈال سکتے ہیں آپ اپنی حساب سے کسٹمائز کریے جیسا آپ کو پسند ہو چاندی کی ورک بھی لگا سکتے ہیں ساتھ میں جو سب سے امپورٹنڈ رائے فروٹس ہے جس کے بینا گاجر کا حلوہ ادھورا ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی وہ ہے کھربوجے کی یہ متیرے کے بیچ کھمچ اور یہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے الائچی پاوڈر پانچ سے چھے الائچی کا جو بیج نکال کے کوٹ لے اور ساتھ میں لاسٹ میں ہم دیشی گھی ڈالیں گے گھی کو آپ گرم کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یا کچھا بھی ڈال سکتے ہیں گھی ڈال کے اسے دو منٹ اور پکائیں گے اور ہمارا حلوہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں بنتے بنتے حلوے کا جو کلر ہے وہ اکتم ٹیمیٹو ریڈ جیسا ٹیمیٹو کی جیسا ہو جائے گا ڈاپ کلر کا ہو جائے گا یہ دیکھیں حلوہ بلکل بن کے ریڈی ہے اسے آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں سردیوں کا ٹائم ہے تو فریز کے باہر بھی رکھ سکتے ہیں اسے ساتھ دن تک یہ خراب نہیں ہوگا اس حلوے کو آپ کو ضرور گھر میں بنانا چاہیے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے پلیز مجھے موٹیویٹ ضرور کریے اور آپ جو اتنے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہو اس سے مجھے بہت سارا موٹیویشن ملتا ہے آپ لوگوں کا اتنا پیار دیکھ کے دل کو بہت خوشی ملتی ہے تھانک یو سو مچ اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو جلدی سے کر لیجے